وَالسَّلَاكُ وَالسَّلَامُ وَالَىٰ أَشْرَفُ الْحَمْدِ وَالْسَبِينَ فَادِمُ النَّبِينَ وَمَحْلَانَا بِالْبَاسِمِ مُحَمَّدِ لا امَّا صَلِّحَلَىٰ مُحَمَّدِ وَالِ مُحَمَّدِ اللَّهِ وَحْمَدِحْمَدِ إِنَّا رَبِّ سُلْتَهُ عِوْزَىٰ اِلَّا نَبِی وجُسْعِبَهَا اِنْحِمْرَ رَجِقًا لَا الْبَاسِ وَالْبَاسِ رَإِرَىٰ مُنَوْءَدْهِرَانَ اللَّهُ إِلْسَنْزَدْهُمَّ عَمِنِ حَمْعًا وَالِ مُحْمَّدِ رَسْرَال کو لاجتا Erm now out that was to arrest عمل � Chun beer بے شہد اللہ کی حمد و سنہ کے بعد تمام دلسلام محمد آر محمد کے لئے اللہ عمد صلی اللہ محمد آر محمد سعج کر فرشی عزا تیری سخیلہ کے نام سے بچھا رہے ہیں تمہیں اس پہ مولا پاس کو تشکرہ چاہوں گا بسم اللہ بسم اللہ سنے کے بسم اللہ بسم اللہ یہ کون اباس کون باب الحوائج کون بشی سکینا سنیے علمدار حسین دادشدار بابا بھائے جناب سیدہ دل کا شباب علی کا شیر حسین کا دل پرزند فاطمہ جناب سیدہ کی بوا جناب سیدہ کی بوا ناصر ایمان حسینی پہنچ کا ذکل سلال سانی جاپر تیار بے شک 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 شبنم تو کہیں شولا ہے اباس کہیں آنگلی تو کہیں دوفان ہے اباس بے شک بے شک شبنم تو کہیں زلزلہ ہے اباس کہیں دوفان تو کہیں خاموش ہے اباس کہ مانگنے والوں کے دل کا یقین ہے اباس بے شک خورنا ترہ دستور نہیں ہے اباس اور آ رہی ہے در و دیوار سے خُش ب ہوئے وفا آ رہی ہے در و دیوار سے خُش ب ہوئے وفا ایسا لگ رہا ہے اس وقت یہی ہے محمد و آل محمد بلانطر سلوات محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 اور ان دونے ان دونے تو بس ایک بہانہ ہے جناب ان دونے ان دونے تو بس ایک بہانہ ہے جناب سج تو یہ ہے انہیں تلوار تجھا لگتا ہے اللہ مرکوں میں یہ ہے کہ انہیں تلوار تجھا لگتا ہے اللہ مرکوں میں یہ ہے کہ یہ ہے کہ یہ ہے کہ علی کہہ کے لکھا حضرت عباس کا نام حضرت عباس کا نام متargم جمعوں اٹھا لکھتے گا پاگارزا جوہم اور کلم جھوم اٹھا لکھے وفادار کا نام اور میں نے تو سیاہی سے لکھا تھا لیکن میں نے تو سیاہی سے لکھا تھا لیکن خود بخود روشنی دینے لگا پاس اور فقط دو ہی چیزیں مریضوں کو شفا دیتی ہیں ایک خار کے شفا دوسرہ بات محمد والے محمد بلندر صلی اللہ علیہ وسلم محمد والے محمد بلندر صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ علیہ وسلم کون اپس جس کو امیر المقینین نے امام المتقین نے مشکل کشانِ حیدرِ قرآن نے تحجب کی دعاوں میں مانگا ہے اے اللہ ہمجھے ایسا بیٹا عطا کر جو کربلا کے میدان میں میرے بیٹے کی مدد کرے اب جیسی اللہ نے جیسی سنا نا اللہ نے کہا ہم آپ کو بیٹا تو عطا کریں گے لیکن ہم آپ کو ایسا بیٹا عطا کریں گے ہم آپ کو عباس عطا کریں گے اتنے خوبصولتیں مولا عباس اب یہاں ایک بات سن لیں سنیں گے بسم اللہ علیہ وسلم کہ بنی حاشم اور بنو مہیا یہ دونوں ایسے خاندان ہیں جن کے بیچ مقابلے ہوتے رہے ہیں بنو مہیا میں تین خلق صفات تھیں پہلی خوبصورت تھے دوسرے صغیر تھے اور تیسرے بہادر تھے اور بنو مہیا وہ شفات تھے کہ وہ مولا امیر المومنین جو اترے خوبصورت ہیں جن کے لئے مولا مولا علی مولا اور جن کے لئے رسول خدا فرمائے یا علی انتہ کا بدر ہے تجھا یعنی آپ کا چہرہ چودھوی کے چاند جیسا پدر کہتے چودھوی کے چاند کو آپ کا چہرہ چودھوی کے چاند جیسا وہ علی مرتضہ جو تینے خوبصورت تھے وہ مولا عباس کو دیکھر فرمائے آزا کمرہ بنی حاشم کی جب ترفین کے میدان میں سنیں گے بسم اللہ کی جب ترفین کے میدان میں کسی نے کہا مولا کہ جو مولا کا وہ تھانا حسن تھا بہت خوبصورت تھے مولا جب بھی میدان میں اتاتے تھے آنکھیں صورت ہو جاتی تھی مولا ہی چہرے پہ بیتن ملک ہوتا تھا ہاتھ میں ذلفکار ہوتی تھی آنکھیں بتاتی تھی کہ شعر آ گیا مولا کی آنکھ سے ہوتی تھی بھی دشمن مولا جز دشمن وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ وہ دشمن وہی مل جاتا تھا یعنی میرے مولا آنکھوں سے دشمن وہ کھا جاتے تھے بڑے 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 سورماوں کا پتہ پانی ہو جاتا تھا بڑے 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 اکسد عباس کے پاس گئے آنکھ وہی چہرے پہ بیتن ملک منہ کی تربار و منہ کی یہ سواری کے سراح سلوڑ کر آئے سوڑ ہو اب پہنس میں جب لڑنا شروع کیا آلی آگایا ہے کہ پتہ کیسے چلا کہاں تیبر وہی ہیں ہستان وہی ہیں علی آگایا ہے بس کسی نے کہا مولا ماندیا کے نشکر میں شور آگایا ہے کہ آپ آگایا ہے تو مولا ایک پر کسی نے کہا مولا آپ کی طرف کوئی آکر لڑا ہے تو مولا نے کہا لڑنے والے سے کہا وہ علی نے بلایا ہے بس علی کا نام سننا تھا وہ گھوڑے سے اتر گیا ہاتھ میں تلواتی چہرے پہ بیت الملک تھا مولا امیر الملکین کے طرف پڑھنے لگا نقاب نہیں اتھا مولا باس کی ظلفیں تولانی تھی تولانی تھی چہرے پہ جیسی حالے سے دیکھا سیاہ امامہ مولا علی نے کہا سیاہ امامہ سیاہ بار چہرے پر آ رہے ہیں آنکھیں سرک سفید رنگ مولا نے دور سے رہ کر فرمایا حالا کمرے بانی حاشم یہ کمرے بانی حاشم ہے جب نقاب اٹھایا نا تو اس وقت تیرہ برس کے دیکھ والا پا کیا بات ہو اس کی تو تیرہ برس کی سنویں حدیر کی قرآن لگے اب جیسی پیدائی شکی نا تو سب سے پہلے مولا باس نے عملائی ہی تھی تو مولا نے پوراٹ فرمایا کہ مولا انگیر مہدی کے حازہ آباس یہ آباس ہے کہ شیر کے عربی سمان میں مختلف ناغ ہوتے ہیں کہ جو ہر عالت میں شیر ہوتا ہے وہ کہلاتے ہیں اسد سنیں گے عربی زبان میں شیر کہلاتے ہیں اسد اور شیر پاڑ کرنے والا شیر کہلاتے ہیں ذرغام جوڑتا ہوا شیر کہلاتے ہیں زیغم حفاظت کرتا ہوا شیر کہلاتے ہیں حارس توجہ بڑا اور بڑا شیر کہلاتے ہیں غزنفر حافظ ہم لا کر دا ہوا شیر کہلاتے ہیں حیدر اور اکنا ہی لیکا ہوا شیر کہلاتے ہیں بس بڑا اور بڑا اور ملائے اللہ ہمارہ اللہ علیہ السلام بلدت سلمہ صلی اللہ علیہ السلام محمد کہا باتے بابا کہا ببہ یاد جس خان تا جس خان میں سورت ہوتا ہے نا تو سارے خاندار مالے اسی کو سارے لقب پر دیتے بھائی چاند بھی تم ہو سورج بھی تم ہو ستارے بھی تم ہو اور وہ گھرانہ جہاں سب کو سورت ہو کوئی حمزہ ہو کوئی جاپر تیار ہو کوئی حیدر قرار کوئی حسن و حسین ہو ان کے نام ہی حسن سے نکے کوئی سوچیں کہ تیرے خب پورت ہو کوئی علی مرتضی ہو کوئی رسول خدا ہو وہاں مولانی نیکر پڑھ میں ہاتھ آ کمرے بنی آشی کہ جبھی مولانا مدینہ کے بازار سے جاتے تھے تو بازار رکھ جاتا تھا کیونکہ مولانا پاس ساری جنگ دیکھنے والی تھے پیشانی دیکھنے والی تھے بلک دیکھنے والی تھے بادو دیکھنے والی تھے قد دیکھنے والا تھا اب اچھ بھی جاتے تو بازار رکھ جاتا تھا بی ای پی بین عباس کو طلب کیا کہ عباس کل سے نقاب بانکا جایا کیجئے کیونکہ پورا مدینہ یہ باتیں کر رہا ہے عباس عباس ہے کہیں نظر نہ رکھ جائے توجہ کہ درود پڑھ لے جا محمد عالم ہے کہ موجہ آبِ روہ پیاس نہیں بن سکتا اور کر کے تخلیق علمدار کو خالق نے کہا محمد وآل محمد صلوات مرائے خشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات محمد وآل محمد محمد وآل محمد محمد بلند تر صلوات محمد وآل محمد محمد بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ محمد 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 اور خجور نظری کے خجور لے کر رہے اور کار بی بی کے خجور لے کھا لیجئے اور میرے گئے تین دعائیں کر دیجئے کہاں میں خجور پاروں میں کارپنی پہلے دعا پڑھوں کب پہلی دعا یہ ہے کہ میرا شوہر پردیر سے باہر گئے سفر کے لیے کہ دعا کیجئے کہ وہ صحیح سلامت واپس آجائے بی بی نے آمد دعا کی اور آمدین کہا اب بس دوسری دعا کو بتائی پہ اب کسی نہیں دعا کیا کسی دعا کیا ہے کہ یہ دعا کر دیجئے کہ جیسے آپ یتنی دعا کر دیجئے بچہ یتنی ہی نہ ہو بس ایک بار بچی کو دوبارہ چلا رہا ہے کبی کی گرہ دیجئے کہ کبی امبا میرے بابا مجھے آمدیا کی کہانی سنایا کرتے تھے ایک رات نبی سوالے کی کہانی زدائی تھی ایک بچی کی ماں کو وہ لوگوں نے مار دیا تھا وہ بچہ پہاڑ پہ چلا اور سر کو اتاقت بدعا کرنے لگا بی بی میں بھی بدعا کرتی ہوں بی 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 نے کہا نئی سکینہ ایک نئی سکینہ بس ایک بار سکینہ نے آپ کو ساتھالا اب بس اتر بار جب درستہ نے کھولی ہے نا وہ سب سے پہلے کلے میں پاہی دالتی ایک بار مولا سجاد نے کہا آہ کہا بھئیا کیا ہوا آہ کیوں کہتے ہیں کہا کیونکہ کہ میرا دلے کا توق بہت گڑھ میں بیریاں بہت گڑھ میں جب بھی کوئی سے ہلاتا ہے نا تو میری خان ہوتارنے لگ جاتی ہے بھی کوئی چکے ہیں اب بس ایک بار جب پانی ملا نا تو بی بی نے پیا نہیں پہی دالتا شکر کر رہے کہ بی بی ہے کیا ہی آپ نے کہا بھئیا سجاد آپ نے ہی تو کاردہ زنجیر ہے خرم ہے میں زنجیروں کو دھندا کر رہی ہوں میں زنجیروں کو دھندا کر رہی ہوں بس ایک بار شام سندان ہے بچی کو قرار نہیں آگا بس ایک بس یقین نے کہا بچی کو قرار کیوں نہیں آگا کیوں بار بار ہو جانے کہا یہ بچی اپنے بابا کو یاد کر رہی فقط ایک رات کے لیے یہ بابا کا سر پیش بس سندان ہے شام میں سر آیا سندان ہے شام میں سر آیا ساری بیبیاں تعدیم کے لیے کھڑی ہو گئی بس ایک بار سر حسین وہ خاموش میں لیا اور بوسائی دینے شروع ہو گئی وہ انہیں لگی اور ایک بار سکینہ خاموش ہوئی سکینہ خاموش ہوئی بس کیسی سکینہ خاموش ہوئی نا ماں سے برداشت نہیں ہو کہ وہ بچی کو اتنار ہوتی تھی وہ آج نہیں ہو رہی بس ایک بار بی بی زینب سے کہا بی بی دیکھیے تو ذرا بس ایک بار بی بی نے شانہ ہلایا اور پھر ایک صدا بلندی اِنَّا لِلَّهِ بَاِنَّا لَيْهِ رَاجِهُونَ سکینہ خاموشتہ بطاかな بطا ان شاء خاموشتہ بناك